نمازکار میں ہوں صدیر دکشیت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین مدر پردیش چھتیزگر فلموں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے کلاکاروں کی بات ہوتی ہے اس کے گانوں کی بات ہوتی ہے اس کے ڈائریکٹر کی بات ہوتی ہے لیکن جن کے دم پہ فلم چلتی ہے جس پٹکتہ کے دم پہ فلم چلتی ہے ان کا ذکر کم و بیش کم ہوتا ہے لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا ان تینوں سے واسطہ ہے ایک بڑا نام ہے ڈیویڈ زون سے لے کر گوویندہ تک اور امیتاب سے لے کر اکشائے کمار تک کی فلموں میں انہوں نے ساتھ کام کیا ہے رومی جافری جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا سواگت کرتے ہیں رومی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ایٹین پر بڑا لمبا سفر رہا ہے رومی جافری کا فلموں کے معاملے میں انیس سال کے عمر میں بولی ووٹ پہنچے کیا سفر رہا کیا سنگرش رہا سفر انٹریسٹنگ رہا سنگرش تو سنگرشی ہوتا ہے کڑا ہوتا ہے کیا تھا کہ جب میں گیا بھوپال سے تو اس وقت کا جو دور تھا مطلب اتنا ایکسپوزن نہیں تھا فلم انڈسٹی کو لے کے گھر میں فلم دیکھنا بھی الاؤڈ نہیں تھا اور فلمی میکزین بھی نہیں پڑے تھے تھیٹر وغیرہ اور لٹیچر کا تجربہ تھا جو گھر میں ماہول تھا تو مطلب میں ہمیشہ ایسے مثال دیتا ہوں آپ میں بھوپال میں تلاب ہے اور تلاب کی مشلی کو لے جا کے آپ سمندر میں ڈال دیں تلاب کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندر کا کھارا سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کہاں آگیا اور اس کے بعد آپ تیرتے رہو اور پتہ ہی لگتا سمندر اتنا وشال ہوتا ہے تو فلم انڈسٹیو ممبئی اتنا وشال ہے لیکن میں ایک ہمت سے تیرتا رہا کہ سمندر بھی کتنا ہی بڑا کیوں نہا اس کا کنارہ ضرور ہوتا ہے ایک دن ملی جائے گا اور ملا اوپے والے کرم سے جس طریقے سے شروعات کی تھی ہم نے سنایا کہ 1993 میں ایک فلم آئی تھی وقت ہمارا ہے آج تقریباً تیس سال گزر چکے ہیں رمی جعفری کا وقت بھی بدلا اس فلم کے پاس پہلی فلم تھی پائل پھر دوسری تھی شریمان عاشق اور تھرڈ تھی وقت ہمارا ہے اور رنگ اور وقت ہمارا کی خاصیتی ہے کہ وہ اکشے کمار سنین شیٹی تھے اور سنین شیٹی کی فرس فلم تھی اس کو سنین کو جو ہے انٹرڈوز کیا تھا اور اس کی کریٹر پر بڑی محنت کی گئی تھی اور آج تک بڑی لوگوں کی یادگار یوت کی بڑی فیوریٹ فلم ہے وہ ہاں وقت ہمارا ایک جونر الگ تھا میرے ساتھ کیا تھا آپ کو اکشے کمار سنین شیٹی کی جوڑی بنی اس کے ساتھ ایک بات دعوں دشتی جی کیا ہے جو میں بولتا تھا میں رائٹر ہوں تو مجھے دیکھتے تھے پہلے پھر مسکراتے تھے پیار سے میرے کندے پہ ہاتھ مار کے بٹا بچوں کے ناتک نہیں لکھنا سکول کے فلم کا مطلب ہوتا ہے زندگی جاؤ پہ لے دنیا دیکھو سڑکوں پہ بھٹکو رشتوں کا درد محسوس کرو کسی سے عشت کرو اس کا دل توڑو اپنا دل توڑو تب رائٹر میں بزن آتا ہے تو میں بولتا تھا میں رائٹر کا رول تھوڑی کر رہا ہوں کہ میں رائٹر دیکھوں میں رائٹر ہوں مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا عمر دیکھتے کیونکہ اس زمانے کیا تھا ایٹریز میں فلم انڈسٹری میں زیادہ تاں رائٹر تھے جو عمر میں مچور تھے دالی والے پان کھانے والے اوردو والے پورے تو پھر میں نے بولنے چھوڑ دیا کہ میں رائٹر ہوں اور میں نے تھیٹر کرنا شروع کر دیا پلیزوں میں بھوپال میں بھی کرتا تھا تو جو قریبی دوست تھے ان کو میں اپنے سبجیکٹ اور آئیڈیا سنایا کرتا تو دوستوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہاں اس کے اندر ایک رائٹر ہے تو تین چار سال لگے ان لوگوں کو یہ یقین دلانے میں اس کے بعد پھر ایک بار وہ پھر تو وقت ہمارا ہو گیا وقت ہمارا کے ساتھ شروعات کی امیتاب اکشن کے ساتھ چار فلموں سے آپ جڑے رہے اکشہ کمار کے ساتھ آپ جڑے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ آپ نے جب تانگ کیا اندر کا جو رائٹر تھا جو آپ کہتے ہیں کہ رائٹر کی بھومی کا نہیں نبانی تھی مجھے مجھے تو لکھنا تھا من میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا لیکن ایکٹنگ آپ کو دکھانی ہوتی ہے تو کتنا آپ نے فرق پایا جب وہ شروعاتی دور کی زندگی تھی جو لوگ آپ کو کہتے تھے کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے مطلب پی ایس ڈی کے تیسیس لکھنے جیسا بتاتے تھے ہاں بلکل صحیح بول رہا ہے پھر کیا فرق نظر آئے مجھے بلکل یاد ہے جب میری دو فلم وقت ہمارا ہے اور رنگ وہ ایک دو ہفتے کے گیپس ریلیز ہوئی تھی اور دونوں سپر اٹھ ہوئی تو ایک جنلیس تھے زیڑے جوہر انہوں نے بہت اچھا لکھا تھا میرے بارے میں کیونکہ جب میں ینگ تھا کہ کیا دیکھتا ہے اور کیا لکھتا ہے تو الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے معلوم میں آپ کو میں میری لکھ بھی بولو اور تھوڑا سا میری رائٹنگ میں جو لوگوں نے احساس کر آیا میں نے نہیں کیا لوگوں نے مجھے ریلائز کر آیا کہ تمہاری رائٹنگ جو باقی رائٹر جو انڈسٹری میں لکھ رہے ہیں مطلب مسویس سینیا جو تھے قادر بھائی تھے اور بہت سارے رائٹر تھے اس دور میں تو شاید میں بھوپال کی وجہ سے یا مدی پردیش کی وجہ سے میرا جو سوچ تھی میری جو زبان تھی جو میرے ڈائلوگ تھے یا میرے کریکٹر تھے جو میں لکھ رہا تھا وہ ان سے تھوڑے الگ تھے اور تھوڑے فریش تھے تو لوگوں کو وہ اچھا لگ رہا تھا ابھی جو ہے ایسا سوچا ہے کہ کبھی ابھی کیونکہ اوٹی ٹیوں بڑا اچھے زیادہ اچھا کوئی کریکٹر آئے گا ہوتا نا کہ کرنے کا من کرے صرف کرنے کیلئے نہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے اس کو کروں تو کبھی کروں گا ابھی آپ نے اوٹی ٹی پلٹ فارم کی بات کی پچاس سے زیادہ فلمیں آپ کی ہو گئی ہے ڈائریکٹر کے طور پر رائٹر کے طور پر اور اوٹی ٹی پلٹ فارم جب آ رہا ہے نئی نئی سیریز آ رہی ہے اس میں کتنا فرق دیکھتے اس میں کوئی چنوتی نظر آتی ہے مجھے لگتا کہ ریالسٹک سبجیکٹ زیادہ آ رہے کیا درشکوں کا ٹیسٹ بھی بدلہ ہے اور رائٹر کا ٹیسٹ بھی بدلہ ہے اسے کچھ سوچتے ہیں نہیں اوٹی ٹی بڑا اچھا مادہم آیا ہے درشک تو دیکھیں درشک کا تو ایک ہی چیز ہوتی ہے آپ ہم بھی ایک درشک ہی ہیں فلم انڈرسٹی میں رہنے کے بعد بھی کہ درشک جو ہے نا اس کو من رنجن چاہیے اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے جو وہ چیز دیکھے اس میں اس کو مزا آنا چاہیے تو اوٹی ٹی کا فائدہ یہ ہے کہ میں بھی یہ بھی کروں گا کہ ایک فلم کے اندر کیا ہے ایک دائرہ خطا ہے کہ ہم کو اس دھائی گھنٹے میں ہی کہانی کہنا ہے تو بہت ساری کہانیاں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن میں تھی میرے ذہن میں بھی ہیں کہ جو آپ دھائی گھنٹے میں نہیں کہہ سکتے ہیں فلمیں دیکھتے ہوئے کئی بار خیال آتا ہے کہ اس میں بہت کچھ چیزیں ہونی چاہیے ہاں چار گھنٹے کی وہ کہانی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اوٹی ٹی کا فائدہ ہے کہ جب آپ گئے تھے کہ میں ایک رائٹر ہوں اور بڑے بڑے جو سینئر خاصتوں سے رائٹر ملتے تھے کہ بچوں کا کھیل نہیں یہ کہتے تھے پھر آپ نے کہا کہ ایک اردو زبان کی بات آتی ہے لکھتے ہیں یا شاہد تے کہ ہم بات کرتے ہیں تو باری رچ لینگویج اردو مانی جاتی ہیں تو بہاشا کا کچھ فرق آپ دیکھتے ہیں کہ اردو اور ہندی بھاشا کا آپ نہ سناو گا کئی لوگ اردو زبان کو الگ بتاتے ہیں ہندی زبان کو الگ بتاتے ہیں ایک بار کیا ہوا ہے میرے ایک دوست ہیں فوٹوگرافر ہیں ان کا نام ہے ابیناج گبارکار ہے تو بڑا فوٹوگرافر ہے تو ایک دن رات کو اس کا مجھے میسج آیا کہ رومی بھائی آ رہی ہو اب ایک تو میں نے فون لگایا میں نے کہا بڑے فارمل ہو رہے ہو کیا ہوا میں نے کہا رومی بھائی میں اور میرے وائب ہم بیٹھ کے آج کے لئے اس زمانے میں وہ چینل پر پاکستانی سیریل آ رہے تھے زندگی پر تو بولے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں ہم کو ایڈکشن ہوگا ہم روز دیکھتے ہیں آج میں نے ریلائز کیا کہ یہ پاکستانی سیریل کیسے ہیں میں نے کہا کیوں بولے کیونکہ یہ تو ہندی بولتے ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ ہندی نہیں بول رہے ہیں ہم تو مردو بولتے ہیں تو بولا کیسے تو میں نے کہا یہ فون پر سمجھانے والی بات نہیں ہے تو پھر وہ مجھے ملا تو کیونکہ میں رائٹ ہوں تو میرا شوق بھی ہے لینگویج تو میں نے اس کو بتایا یہ جو بھاشا ہم بولتے ہیں دن بھر ہم ہندوستانی کہتے ہیں جسے پہلے ہندوی کہتے تھے کہ اس میں کم سے کم 30% ورڈ جو ہیں فارسی کے ہیں 20% عربی کے ہیں پشتو کے ہیں ٹرکیش ہیں ریجنل لینگویج کے ورڈ ہیں اس سے ہی زمان بنی ہے جو ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ویسے تو دیکھا جائے تو ہر انسان تقریباً جو ہندی بھاشی ہے وہ زیادہ تر اردو ہی بولتا ہے کیونکہ شد بھاشا جو ہمیشہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جعویج صاحب میں کہ کوئی بھی بھاشا کوئی بھی جو بھارمک بھاشا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں اس کے دھرم گرند لکھے ہو تو جیسے ہندو کے سارے دھرم گرند جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں بھاشا ہے نا مسلمانوں کی بھاشا اردو ہے یہ دونوں ہندوستانی بھاشا ہیں اور ہندوستان کے علاوہ کئی بولی نہیں جاتی بٹوارہ کر دیا بھاشا کا کیا سیاست دیکھتے اس میں آپ کو ہی پولٹیشن کا کام ہے پولٹیس کرنا وہ اپنی کرتے رہے ہیں ہم لوگ کا کام ہے ہم سہی تکار لوگ ہیں فلم انڈسٹی کے لوگ ہیں ہمارا کام ہے محبت اور خوشی باتنا ہم وہ کرتے رہتے ہیں بات کرنے سے کچھ چیز کہنے سے آج کوئی بھی چیز نکلتی نہیں ہے سماج سے بھاشا جو ہے نا وہ ہوا کی طرح ہے ایکسپریس کرنے کا بھاو ہے بھاشا تو آپ دیکھئے کہ مطلب اگر آپ کو کانونن بھی نکالنے ہیں تو وہ بھی آج سوشل میریہ سے ٹی وی سے سیریل سے فلم سے بھاشا زندہ رہتی ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں فلم انڈسٹری کو اتنا کریلٹ نہیں ملا جتنا فلم انڈسٹری کا کانٹیبوشن ہے اس دیش میں مطلب آپ اتنے بڑے پتکار آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا دیش جو ہے نا وہ بھبن بھاشاوں کا بھبن کلچر کا ہے نا الگ الگ طرح کی چیزوں سے بنا ہوئے بھکی ہے بڑا خوبصور شاید ہی کوئی ایسی سمجھے عدبود دیش ہے لیکن اس میں یہ بھاشا کا اور کلچر کا جو پرسار و پرچار کرنے میں فلم انڈسٹری کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جیسے گنگا جمنا ابھیتری بڑے ہیٹ ہوئی تو ساؤت تک نورت کی لینگویج پہنچ گئی ہے نا کوئی ساؤت کی فلم ہیٹ ہوئی تو نورت تک تو اس زمانے میں جب نہ ٹی وی تھے نہ کچھ تو ایک دوسرے کا کلچر و بھاشا جو پہنچی ہے وہ فلموں کے ذریعے پہنچی ہے ریمیک میں بھی کہنے کہ اس کا پر نظر آتا ہے ہاں وہ تو آج کی بات کر رہا ہوں میں پرانی بات کر رہا ہوں پورے ہندوستان میں جب ہم باہر جاتے ہیں جیسے ایک بار میں سویزر لینڈ پہ گھوم رہا تھا تو مجھے ایک فیملی ملی بڑی اچھی ہندی بول رہی تھا میں نے کہا کہاں کیوں تو بولے ہم عربی ہیں تو میں نے کہا ہندی کیسے بول رہی ہو بولے کہ ہم لوگ ہندی فلم دیکھ دیکھ تو ہندی فلم کا اتنا کنٹریبوشن ہے پورے دنیا میں اپنی کلچر کو پہنچانے میں اور زبان کو کلاکاروں کی بات کرتے ہم لوگ کہ جو کلاکار ہیں فلموں میں آپ نے بہت سارے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ کام کیا ہے نئی پیڑی کے کلاکار بھی آرہے ہیں الگ الگ ٹیلینٹ کے لوگ آرہے ہیں جن کو خاص طور سے ویب سیریز میں کام مل رہا ہے کیا فرق آپ پاتے ہیں کچھ ایٹیٹوٹ کا فرق آپ نظر آتے ہیں کانفیڈنس کا فرق آپ کو لگتا ہے کہ پرانے کلاکار جو تھے ان میں اور ان میں کچھ فرق دکھتا ہے آپ کو نئی پیڑی کے کلاکار ہاں بلکل دکھتا ہے آج کے کلاکار میں فرق اور پرانے کلاکار میں یہ ہے کہ آج کے کلاکار جو ہے نا وہ زیادہ تار بہت پروفیشنل ہیں بہت پروفیشنل جو اچھی بات ہے پوزیٹیو بات ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ مطلب جیسے پرانے کلاکار تھے نا وہ نائنٹی بسٹن میں اتنا وقت گزارا ہے انڈسٹی میں وہ رشتوں میں بھی کام کرتے تھے محبت میں بھی کام کرتے تھے کسی کی تکلیف میں کام کرتے تھے کہ اس کے کام آ جائے تو اس طرح کی چیزیں جب بات کرتے لگاتا رہا ابھی جیسے ہم بہت شاہ کی بات کر رہے تھے کاؤسر صدیقی صاحب بڑا نام رہا ہے ساہیتی میں امی جی جب میرے فادر کو صحیح تیکیڈمی ایوارڈ ملا تو امی جی نے مبارک بات بھی دی اور مطلب یہ انہوں نے بولا کہ صحیح بات رومی مطلب ان کو نائنٹی کی ایج میں جا کے صحیح تیکیڈمی ملا ہے اور بچوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا میرے فادر نے تو کل رات کو بھی منصر آت بیٹھ کے یہ بات کر رہا تھا بچوں کے لیے بچوں کے لیے وہ آج ہی چھپکے آئے گی تو ابھی تک وہ اتنی محنت کر رہے ہیں نائنٹی ون کی ایج میں چار سے پانچ ہنٹے دری لگتے ہیں تو امی جی بھی یہ بولتے ہیں کہ بابو جی جو تھے حریوان شای بچن جی وہ بھی ان کا یہ تھا ان کا جو اصلی جو پیشن اور پریم تھا وہ ساہیتی تھا جب تک وہ ہلدی رہے تب تک وہ ساہیت سے جڑے رہے سناتے بھی رہتے ہیں اکثر امیتہ بچن جی جیسے حریوان شرای بچن جی کی کئی چیزیں سناتے ہیں ایسے گنگناتے نے یہ دیکھا صدیقی صاحب کہ کوئی پنگتیا جو آپ کو لگتی ہو ایسے کچھ چہرے میں بچن صاحب نے میرے فادر کا شیری پڑھا تھا وہ اپنا محفل میں جلاتے ہیں دیا دوسرے لوگ اور لیتے ہیں اجالوں کا مزہ دوسرے لوگ مجرم کبھی پکڑے نہیں جاتے لیکن پاتے ہیں عدالت سے سزا دوسرے لوگ لگاتار فلموں میں جیسے آپ کام کر رہے ہیں ابھی کومیڈی کے جونر پر کام ہوا ہے لگاتار آپ نے کومیڈی پر کام کیا ہے کومیڈی کے بعد اچانک سے پھر کچھ گمبیرتا کی فلمیں آ جاتی ہے پھر کچھ فریلر کا من بن جاتا ہے تو اچانک رومی جعفری اتنا بڑھیا کومیڈی سے لے کے اتنی اچھی رائٹنگ کے بعد اچانک سے جونر چینج کیا لگاتا مطلب کیا سوچ تھی ضرورت کیا تھی سمیہ کی ضرورت تھی سمیہ کی ضرورت تھی ایسا نہیں میں نے کچھ سوچ یہ نہیں سوچا کہ مجھے کمرشل سوچ سوچ میں نے اسٹیپ نہیں اٹھایا سمیہ کی سوچ کے حساب سے میں نے اپنے کریٹیو سیڈیسفیکشن کے لیے اٹھایا اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے مجھے لگا میں ایک ہی ریدم پہ ایک ہی چیز پبک سمجھتی ہے سر مجھے کومیڈی لکھنا آتا ہے اور اندر سے بیچے نہیں تھی ایک جو ہوتا نیک کریٹیو آدمی کی بیچے نہیں کہ اور بھی سارے جانر جو ہی میں ایکسپلور کروں کچھ بہت کسی لکھنے لکھوں کچھ سوشل لکھوں ہاں تو اور بڑا کنٹیڈیڈ ہوں میری لگا جتنا سوچ کے آئے بھوپال سے اس سے زیادہ مل گیا کاف سبتوچ ہو گیا ابھی کام کم کر دیا میں نے بہت کم کرتا ہوں پیسے کمانے لیے نہیں کرتا ہوں جو مجھے ایکسائیڈ کرے گا جیسے میں نے بھونی کپور جو ہیں ان کی فلم ہے جو میں لکھ رہا ہوں ڈاریٹ کر رہا ہوں باقی ایک فلم ہے پری دشن جو دریکٹر ہے ان کی لکھ رہا ہوں اور ایک دو ہے ابھی میں سب فائنل کرنے کی سٹیج پہ ہوں نائی پیڑی کے لوگ آتے ہیں کلاکاروں کے بات کہتے ہیں کہ نیم پیم کی بڑے جلدی پڑی ہے لوگوں کو کئی بار ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا فرق نظر آتا کہ بھئی نائی پیڑی کے لوگ آ رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے ٹیسٹ میچ کا زمانہ تھا پھر بندے کا زمانہ ہے اب تی ٹوینٹی کا زمانہ ہے اس کا ریزن یہ کہ نائی پیڑی کے بات نہیں بات یہ کہ آج پورا محاول ایسا ہو گیا کہ پیشنس بچا ہی نہیں ہے جی آپ اگر آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ وہ ہیں کہ اگر ٹی بی دیکھ رہا ہے اور اگر ایڈ بھی آتا ہے تو وہ چینل چینج کر دیتے ہیں کوئی پیشنس نام کی چیز ہی نہیں ہر چیز جلدی چاہیے سب کو تو وہ اس میں کوئی ایسا فرق کی بات نہیں یہ پورا محاول ہی ایسا ہو گیا سب کے اندر ہی آگیا ہے یہ سسٹم میں آگیا ہے کچھ ایسا ایکسپرینس ہے جو سینئر سیلیبیٹریز کے ساتھ آپ نے کیا ہوگا کوئی ایسا قصہ ہو جو آپ کو گدگداتا ہو رومانشت کرتا ہوں اور کچھ نئے کلاکاروں کا ایسا کوئی قصہ آپ کو لگتا ہے نہیں فرق یہ بتایا ہے کہ آج کل جو نئی جنریشن بڑی پروفیشنل ہے کام پروفیشنل ہی کرتی ہے اور مطلب بہت میں بولوں گا کہ مطلب اس میں الگ مزہ آ رہا ہے کام کرنے میں اور جو پرانے والے تھے وہ بھروسے پر کام کرتے تھے تو ایسا کچھ قصہ نہیں ہے کہ جو جنریشن کے تکراؤ کا کوئی قصہ ہو فلموں پر آپ لگاتار کام کر رہے ہیں بہت لنبا سمیں ہیں سوشاند سنگھ راجپوت کا جب میٹر آیا تھا تو شاید ایک فلم کا پلان آپ کے مند میں بھی تھا کہ ریا اور سوشاند کو لے کر کوئی فلم بنائی جائے بڑا الگ ترکہ وہ تھا کیا سوچ مند میں تھی ہے وہ فلم ابھی دماغ میں میرے پوری سکرپ ریڈی تھی اور مطلب یہ تھا نا خسمت کا وہ ہوتا ہے کہ میری آپ کو یاد ہوگا تیس اپریل کو میری فلم ریلیز تھی چہرے چہرے اور بیس ماہ سے میری شوٹنگ تھی سوشاند سنگھ راجپوت کے ساتھ نئی فلم شروع ہو رہی تھی میری اور بائیس مارس کا لگ ڈاؤن ہو گیا یہ ریلیز نہیں ہوئی اور اس نے تو وہ سکرپ پوری ریڈی تھی ہم لوگ جو ہے سوشاند میرے خر آتا تھا ہم لوگ بیٹھ کے اس کو ریڈنگ کرتے رہتے تھے سکرپ کو یا میں اس کے خرے آتا تھا ریڈنگ کرتے تھے اسکرپ تو پوری ریڈی ہے ابھی تک میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں اس کو کس کے ساتھ بناوں کوئی چہرہ دماغ میں ایسا ہو نہیں ابھی چہرے تو بہت سارے ہیں بس مجھے وہ ذہن میں فٹ کرنا ہے کہ سوشاند کا چہرہ ابھی ہٹتا نہیں ہے اس کی جگہ میں دوسرا چہرہ لانا ہے اس کیلئے اپنے آپ کو پچھلے تین سال سے پریپیٹ کر رہا ہوں دو سال سے روی جعفری جب لکھتے ہیں فلم کو تو کیا ایسا کچھ لگتا ہے کسی خاص کردار پر کوئی آدمی فٹ ہوگا یا کوئی سیلیبریٹی فٹ ہوگا اس کو دیکھ کر کوئی لکھتے ہیں یا ذہن میں ہوتا ہے کچھ ایسا میری زیادہ تر فلم جو میں نے لکھی ہیں وہ میں ہمیشہ اپنے اس میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ میری قسمت بھی بہت اچھی تھی کہ اپنا زیادہ تر فلم ہماری ایسی ہوئی ہے کہ جیسے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا یہ پہلے کیا ہوتا انڈسٹری میں عام طور پر کیا ہوتا کہ سکرپ لکھی جاتی ہے ایکٹر کو سنا ہی جاتی ہے اور ایکٹر کو سنانے کے بعد جو ہے وہ ہاں کرتا ہے میرے ساتھ بڑا بھاگشالی تھا الٹا ہوا ہے کہ کیا ہوتا تھا کہ ایکٹر فائنل ہے کہ یہ فلم میں سلمان ہے یہ ابھی یہ ہے یا گوویندہ ہے یا سنجدہ تھے اس کے بعد میں لکھنے بیٹھتا تھا کہ کیا اس کے لئے رول سوچوں اس کے لئے نیا کریکٹر کیا سوچوں تو اسی لئے میری زیادہ تر فلم ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو اگر گوویندہ تو آپ کو لگے یہ رول گوویندہ ہی کر سکتا تھا سلمانے تو آپ کو لگے یہ رول سلمان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وہی انہی کو سوچ کے لکھا گیا ہے اور آج میں سوچتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا ایکٹروں کا بڑا مہانتہ بڑا پند تھا کہ بینا کہانی بینا کیریکٹر سنے پہلے پکچر ہاں کر دیتے تھے آج بڑا مشکل ہوتا ہے سب کو پوری بائنڈی ڈسکرپ چاہیے ہوتی ہے سارجن چلے سسرال واقعی میں دیکھ کے لگتا ہے گوویندہ ہی پھٹ میٹھتے ہیں کوئی دوسرا آپ کو ہی دیکھیں آپ بڑے میاں چھوٹے میاں دیکھیں آپ کو لگے کہ گوویندہ اور ہمیٹھا بچھن بنے ہی اسی چیزے ہاں بھیکل یہ پہلے لیے 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 سوچتے رہے کہ ان کا نام ہی بڑے میاں چھوٹے میاں پڑ گیا اس دن میں میڈیا والے ان کو ان بلاتی جہی تھے انڈسٹی کے بڑے میاں انڈسٹی کے چھوٹے میاں بیان بازی چلتی ہے فلمیں آتی ہے فلم ہوتی ہے آپ نے جیسے کہا کہ فلم پوری طریقے سے منورنجن کے لیے فلم بنتی ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فلم کا نام آ جاتا ہے کوئی فلم کا ڈائلوگ آ جاتا ہے کسی فلم میں ہیروین کے کپڑے آ جاتے ہیں اس پر کئی بار لوگ آپتی جتا دیتے ہیں کہ یہ بھئی ہمارے حساب سے ٹھیک نہیں ہے یہ کیا مانتے آپ اس کو یہ ٹھیک مانتے آپ اس کو نہیں نہیں بہت غلط بات ہے کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ فلم انڈسٹری سب سے اگر وہ کسی پبلک کے مددے پہ ایک آواز اٹھاتا ہے تو اسے کوئی میڈیا بھی کبر نہیں کرے گا کہیں وہ دکھے گا بھی نہیں لیکن اگر وہ اٹھا دیتا ہے کسی فلم کی اوپر آواز کے دی پی کا پدو کونے کی اوپر یا کسی ایکٹر کی اوپر تو پورے ہندوستان میں ہنگامہ جاتا لوگ دکھیں اے لگتا سب کو سستی پبلسٹی چاہیے جلدی پبلسٹی چاہیے پوائنٹ آب اٹرکشن بننے کے لیے باز 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 فلم انڈسٹری کیا سندیش آپ دینا چاہیں گے خاص طور سے ایسی پیڑی ہے جو بولیوڈ کی طرف جاتی جیسے کہتے کی سنگچ پہلے بھی تھا اپنے جو بات کہیں اب زیادہ بڑھ گیا لیکن پہلے یہ تھا کہ کئی لوگ جب ہیرو بننے کے لیے رائٹر بننے کے لیے جب مایا نگری پہنچتے تھے ممبئی میں تو بڑے دہرے کے ساتھ اپنا سمیہ گزارتے تھے جیسے امیتہ بچن کی قانی ہے کہ محمود صاحب کے ساتھ انہوں نے سمیہ گزارا کیونکہ رہنے کی جگہ نہیں تھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نئی پیڑے جاتی ہیں تو کئی بار غلط راستوں پہ چلی جاتی ہے چیزیں آتی ہیں کہ آئے کسی چیز کے لیے تھے کیا سندیش ان لوگوں کو آپ دینا چاہیں گے جو دل سے کھلموں سے جوڑنا چاہتے ہیں یا پھر انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری سے جوڑنا چاہتے ہیں میرا سندیش ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کو شوق ہے اب جیسے مجھے شوق ہے مجھے کانفیڈنسی کے سامن میں تو انڈین کرکٹ ٹیم میں آ جاؤں گا میرے شوق یا میرے سوچنے سے نہیں آؤں گا اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی مجھے روز اسٹیڈیم پہ جا کے صبح شام چار چار گھنٹے کھیلنا پڑے گا تو آپ جس کام کے لیے جا رہے ہو آج کام بہت بڑ گیا ہے انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری بہت بڑی ہے کام بہت زیادہ ہے لیکن آپ رائٹر بننے جا رہے ہو یا ایکٹر بننے جا رہے ہو یا میوزی ڈریکٹر آپ اس میں کتنا سیکھ چکی ہو کتنی محنت کر چکی ہو پریکٹیکل ہو کے تولو آپ میں کتنے طاقت و کتنا دم ہیں اس کے بعد آپ کوشش کرو فلم انڈرسٹری سر کو اپورشنٹی ضرور دیتی ہے کیونکہ وہ ٹیلنٹ کو ویلکم کرتی ہے کیونکہ چاہیے اس کو یہ ہے رومی جعفری جی جنہوں نے پچاس سے زیادہ فلموں میں رائٹنگ کی یہ ڈائریکشن کیا ہے اور بہت لمبے سنگرش کے بعد رومی جعفری جی نے جو مقام حاصل کیا ہے آج وہ آپ سب کے سامنے ہے وقت ہمارا ہے فلم سے جو ان کے وقت بدلا تھا وہ آج اس سے تیس سال ہو گئے ہیں اس کے باوجود بہت سنجیدہ بہت سرل اور سوم میں رومی جی ہے اور یوہ پیڑی کو سندیش دیتے ہیں کہ جو دہرے آپ کے بیچ میں ہونا چاہیے اس دہرے کو آپ کو رکھنا چاہیے دہرے بلکل نہ کھوئے کیونکہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو پہچان ضرور ملے گی رومی جی بہت بہت دنے واد بات کرنے کے لئے بہت بہت دنے واد